جی تو سب سے پہلی بات جو ہے ہم نے ذہن میں وہی رکھنی ہے جناب اس کے ٹائٹل سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے دی نیکلیس تو نیکلیس ایز ایسیمبل آف ہرون پرسنالیٹی میٹلڈا کی پرسنالیٹی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دیت نیکلیس ٹرنز آؤٹ تو بی افیک نیکلیس تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اپیرنسیز آر ڈیسپٹیو ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ڈیسپٹیو ہوتی ہے اپیرنسیز ہولو ہوتی ہے اگر ہم صرف ظاہری خوبصورتی پر فوکس کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے پاس انر بیوٹی ہونی چاہیے جو ہمارے پاس اگر شخصی خوبصورتی ہے یعنی بیوٹی آف کیریکٹر ہے جو ہم نے بریکفیسٹ سٹوری میں دیکھا بریکفیسٹ سٹوری کے جو کیریکٹرز تھے وہ تھے بیوٹیفل لوگ وہ تھے وردی پیپل وہ اپنے کم پر بھی خوش تھے اور ہم نے اس کیریکٹر میں دیکھا کہ میں ٹیلڈا جو تھی شی واز ایک تھنکلیس لیڈی اور وہ اتنی ہی اس کی پرسنالیٹی اتنی ہی ہولو تھی جتنی کہ وہ نیکلس جو دیکھتا ڈائیمنڈ ایکلس تھا لیکن ہمیں دیکھا کہ وہ ڈائیمنڈ ایکلس نہیں تھا وہ کھوکلا نکلا وہ فیک تھا اس کی کوئی ورث نہیں تھی اسی طرح جب میں ٹیلڈا اپنی زندگی میں اپنی قسمت سے ہر وقت نالا ہے ہر وقت ناخوش ہے برائیاں کرتی ہیں اپنے حالات کی اس سے ساتیسفائیڈ نہیں ہیں تو یہ چیزیں آپ کی کیریکٹر کو شیلو کر دیتی ہیں انر بیوٹی ہونی چاہیے we should possess انر بیوٹی we should work on our inner because just like necklace appearances are deceptive and اس میں ایک اور theme ہے greed کا we see greed is a curse آپ جب گھڑی ہو جاتے ہیں اور جب بہت زیادہ آپ دیکھیں vanity آ جاتی ہے آپ کے اندر آپ ناسسسٹ ہو جاتے ہیں تو downfall بھی آتا ہے جیسے اس پہ downfall آیا she lost what she already had just because of her greed and her you know desires her unending desires اور اس کی thanklessness جب آپ اپنی قسمت سے ناراض رہتے ہیں تو آپ کی قسمت آپ سے ناراض ہو جاتی ہے اور جب fate آپ سے ناراض ہو جاتی ہے تو پھر لگ بتا جاتا ہے تو تقدیر دیکھیں نا خوش نصیب وہی ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے یہ بری مشہور ایک کہاوت ہے تو اس چیز کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کون کون سے تھیف نظر آ رہے ہیں greed is a curse یہ ایک لانت ہے لالچی ہونا ہر وقت اور سے اور کی craving کرنا جب آپ اپنے حالات پر خوش نہیں ہوتے آپ کسی رہ کسی طرح لوگوں کے سامنے جب پومپ اینڈ شو دکھانا چاہتے ہیں اپنے اپیرنسی سے لوگوں کو ڈیسیف کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ تو پتہ نہیں کیا ہیں تو کہیں نہ کہیں مشکلات دین میں آتی ہیں لائف میں آتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کی تدگی پہ بھی آئی پھر ہم نے دیکھا کہ beauty اصل میں ہوتی کیا ہے beauty character کی ہوتی ہے beauty appearances پہ نہیں outer beauty is not the real beauty ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ چیز سکھی پھر ہم نے دیکھا کہ vanity اور narcissist ہو جانے کے کیا نفسانات ہیں اس کی وجہ سے ultimately ہم کیسے کیسے mistakes کر جاتے ہیں یہ کیوں نہ perceive کر پائی یہ کیوں نہ یہ دیکھ پائی یہ کیوں اس کو جانچ نہ سکھی کہ necklace جو تھا وہ وہ fake ہے کیونکہ اس کی اپنی سوچ towards زندگی یعنی perception towards زندگی life جو ہے وہ بہت ہی شہل اور superficial تھا یہ چیزوں کو صرف ان کے ظاہری شکل اور صورت سے ہی ان کو ان کو ایڈمائر کرتی تھی تو یہی وجہ تھی کہ اتنی depth میں اس کو study نہ کر سکی وہ دیکھی نہ سکی کہ اصل worth کیا ہے اس کی چونکہ وہ خود ایسی تھی اس کا perception towards life ہی ایسا تھا یہ چیزیں ہم نے دیکھی جو اس کی overwhelming desires تھی نا to live a life of luxury it blinded her to the comfort she already possessed جو comfort اس کے پاس already تھے اس کے لئے اس کو blind کر دیا اور ultimately this thing led to her losing what wealth and status she initially had یعنی جو starting کہ اس کے پاس already تھا آپ نے دیکھا اس تا اس تا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی جو اس کے گھر میں بیٹ تھی وہ بھی ستے لوس کر دی جو charm جو بیوٹی اس کی تھی کہ چونکہ داہرہ بیٹھی رہتی تھی سرف کرنے کے لئے میٹس تھی اچھی سے چکاگ جو اس کا شہر کر سکتا تھا اس کے لئے وہ کرتا تھا لیکن چونکہ وہ خوش نہیں تھی تو جو تھا وہ بھی لوس کر دیا so this is the irony یہاں پہ ہمیں آئرینی بھی نظرہ رہی کہ life is ironic زندگی بڑی آئرونک ہے اگر ہم زندگی سے خوش ہیں تو زندگی ہمیں مزید بلاسنگز دے گی we can easily find out the ways to make ourselves joyous خوش رہنے کہ ہمیں طریقے خود با خود ڈھوٹ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے پریشاد رہنا ہے اگر میں چاہتی ہوں کہ میں بس خوشی نہ رہوں بس میں ہر وقت تو ٹھیک ہے مجھے کبھی بھی زندگی میں جتنی بھی بلاسنگز آئیں گی میں انہیں کاؤنٹی نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرا سارا فوکس میرا جو angle ہے towards you know judging my life وہ تو صرف ان چیزوں پہ ہوگا جو چیزیں میرے پاس نہیں ہیں what I lack in my life تو ہو گیا کیا میں ناخوش رہوں گی اور جب اپنی قسمت سے ناخوش ہوگی تو پھر جب قسمت ہم سے ناخوش ہوتی ہے تو لگ پتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے ہم نے اسے کیا سیکھا اس کا moral lesson کیا ہے وہ ایک بار پھر سے ایک اس میں بہت ہی ایک پرووربیل ایکسپریشن ہے کہ جی بیوٹی is only skin deep بیوٹی is only skin deep یعنی جو جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ صرف skin deep ہوتی ہے ہمارے پاس اصل میں جو بیوٹی ہونی چاہیے وہ ہماری سوچ کی ہمارے کردار کی نہ کہ ہمارے appearances کی ٹھیک ہے ہمارا ڈرس کوڈ ہمارا ہیئر سٹائل ہماری سکن tone یہ ساری سپرفیشل چیزیں یہ کسی کو 2 to 3 ساکیٹ یعنی تھوڑے سے ٹائم سپین کے لئے ضرور اٹریکٹ کر سکتی ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوٹی ریل جو بیوٹی ہے اس سے لوگ متاثر ہوں ہمیں اچھا سمجھا جائیں یا ہم خود سمجھنا چاہیں کہ ہم اچھے ہیں تو جناب ہمیں پھر ہمیں صحیح طرح سے ریل بیوٹی اپنانی ہوگی اور وہ کہاں سے آتی ہمیں بریک فیسٹ سٹوری کے کیریکٹرز پہ پتا چلی کہ وہ دیکھیں کنٹنٹمنٹ رکھنے والے اپنی فیٹ سے خوش ہے کسبت پہ خوش ہے خدا کا شکر گزاری کرنے والے لوگ ہیں وہ شیئرنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی کے سامنے بھی برین نہیں کرتے کہ ہم بہت امیر ہیں جیسے کہ یہ چاہتی تھی کہ میں شو آف یہ کروں لوگوں کی اٹینشن گین کروں تو اٹینشن گین کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا اخلاق اچھا ہو سوچ اچھے ہو چیزیں چلتی تھی جبکہ اس کا husband جو تھا وہ contented تھا وہ generous تھا ہم نے یہ بھی دیکھا اس میں ہمیں generosity کا theme میں رہا رہے کہ وہ اپنے طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اس لئے وہ سکوت میں تھا اور یہ ہر وقت پرابلم میں تھی ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں وینیٹی سے بچنا چاہیے ہمیں اس طرح کی چیزیں especially we should acknowledge the things in life that may only come once in a lifetime ہمیں چیزوں کو acknowledge کرنا چاہیے جو blessings ہمارے پاس ہیں ان پر خوش رہیں پتہ نہیں وہ دوبارہ ملے بھی یا نہ ملے جیسے اس نے کھو دی اگر یہ اپرینٹلی بیوٹی اوور ورکنگ کی وجہ سے تینشنز کی وجہ سے جو وریز تھی کہ اتنا بڑا ایک آپ دیکھیں اس کو لون تھا اس کے سر پہ اس کے ہزبن کے سر پہ آپ دیکھیں اپنے چھوٹے سے گھر میں خود ہی موپنگ بھی کرنی ہے کتنی مزریبل سا فیل کرتی ہوگی لیکن اب اس کی اکل ٹکانے آ چکی ہے کہ آپ کسی مشکل پڑھنے سے پہلے ہی سمجھ جائیں کہ اس مشکل سے بچنا کیسے ہے یہ تو کوئی اکل مندی نہ ہوئی کہ بار بار ٹھوکر کھائیں اور پھر اٹھے بار بار ٹھوکر پھر فائنل یا کہ ہاں مجھے سمجھ لگی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے راہ چلتے پتھروں کو کیسے پہلے ہی دیکھ لینا ہے کس کو ایوویڈ کرنا ہے بجائے اس کی بلائن پاتھ پہ مووو کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہم نے دیکھا ہوریبل آئرنی ہے نا لائزل دونوں دس سال گزار گزار اس کی قیبت پہ کرتے ہیں جو ان کے سر پہ لون تھا اس کو پی آف کرتے ہیں لیکن بعد میں آئرنی دیکھیں پتا چلا کہ اس کی تو کوئی ورثی نہیں تھی وہ تو صرف میکسیمم 500 فرانکس کا تھا تو یہ بھی دیکھیں آئرنی ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں جب ایکسپیکٹ کچھ اور کرتے ہے یہ ہی تو آئرنی ہے ٹھیک ہے اسے لگتا تھا خوبصورت ہونا کیا ہے خوبصورت دکھنا لیکن بعد میں یقیناً آپ سمجھا گی کہ خوبصورتی کیریکٹر کی سٹرنس سے آتی ہے آپ کی سوچ سے آتی آپ کی شکر گزاری کنات اور 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 بس اپنے حالات سے خوش لیکن نیکلیس لیکن 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 نیکلیس ٹھیک نیکلیس خوبصورتی خوبصورتی اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں دن نیکلیس یہ بہت یعنی سمبولک ہے اس لیئرز آف میننگ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیکلیس وہ خود کو دیکھتی ہے فائنل لک دیکھتی ہے آف ریٹرنگ فرم دیکھتی اور وہ دیکھتے ہے کہ وہاں پہ ایک دم سے اگر بائی ماجک ایجز لاسٹ ڈائمینڈ اس کے گلے میں نہیں ہے راؤن دن اک نہیں تو راؤن دن اک وہ نہیں ہے ایک دم سے غائب ہے پتہ ہی جیسے آپ کو ہائیلائیٹ کیا جارہا جیسے ہم دیکھتے ہے کہ ہی ہائیلی سی ہائیلی سی 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 اگز بندی ہے کنسی پرسنالیٹی رکھنے والی سی سی سین جس کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس جیسا خوبصورت کوئی ہے نہیں اور اس کی خوبصورتی اس کی پرسنالیٹی یہ ڈیز کرتی دنیا ساری دولت اس کے گھر میں اس کے پاس اس دسترست میں ہو ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے اپنے دین میں رکھنی ہے اور یہی چیز اس کو جہاں اکتر سی پیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہے یہی چیز اس کو انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار کر رہی ہے کیونکہ ایک ایک یہ ہے کہ جیسے نیکلیس ڈیسپٹیو ہے جو دکھتا ہے وہ نہیں ہے اسی طرح اس کی پرسنالیٹی اگر وہ خوبصورت دکھتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصل میں خوبصورت ہے اور یہی تھی مگر ہم مزید آٹ کر چاہیں تو ایک اور آئرنی ایک زبردست ہمیں نظر آئی وہ اس مقام پہ جہاں پہ متنیلڈا کی سوچ ہو لو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ امیروں کی ہر چیز ہی مہنگی ہوتی ہے ان کی ان کی پوزیشنز ان کی بلانگنگ ان کے کپڑے ان کے پہنہ ان کی جوری سب بہت ہی مہنگی ہوتی ہے تو شی کو نوٹ even تنک باوائل you know about that نکلس that it would امارت جو ہے وہ ہر چیز میں دکھتی ہے اور امیروں کی ہر چیزیں مہنگی ہوتی ہے تو یہ جب ایڈ دائن اس کو دیکھے پتا چلا آئرینی انفولڈ ہوتی ہے جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے اور خود متنیلڈا کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو نیکلس تھا وہ تو بہت سستا تھا تو اب سٹوری اب یہ مہتر نہیں کرتا she has already lost her beauty her appearance her beautiful outward appearances اور اس کی ویسے mentality ہے بدل چکے ہے life has already taught her the lesson she had to gain life میں جو ہے اسی پہ خوش رہیں ٹھیک ہے اور اسی میں اللہ سے شکر کرے اور ہمیں پتا ہے مسلم بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ کہتا ہے شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا تو this is the key to get more in your life just be thankful just be thankful for what you have what you already have جو already آپ کے پاس ہے اس پہ خوش ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اور دے گا اس سے زیادہ آسان زندگی میں اور کچھ اور حاصل کرنے سے اس سے زیادہ آسان تو کوئی طریقہ ہی ہے تو صرف چیزوں سے ہماری بلانگنگ سے خوشی حاصل نہیں ہوتی ہم نے دیکھا اس کو لگا کہ یہ ڈریس کو بہت زیادہ خوشی دے لیکن دیکھا وہ ہی اس کے زندگی کی سب سے بڑی ٹراجی بن گئی تو چیزوں میں خوشی تلاش کریں گے تو ہمیشہ دکھی جائیں گے لیکن پرمننٹ خوشی نہیں ملے گی لیکن اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی خوش ہوں گے خدا کا شکر ادا کریں گے تو آپ ریال ہیپنیس کو فیل کر سکتے ہیں تو یہ سارے میسیجز ریال لائیف میں پیٹا ہمیں اپلائے کرنے ہم نے تھانکفل رہنا ہمیں انہیپی رہنے کی کوئی وجہ نہیں بہت سوئی بلاس ان کو کاؤنٹ کریں ان پر خوش رہیں اللہ اسے مرکن ڈالے گا مزید اتا کرے گا اور ایک اگر اگر ان کو صرف ویلیو دیں گے ان کی بظاہری بناوٹ ہے اس کے اپر ظاہری بناوٹ کی بیسیز پہ تو این ممکین ہے کہ ہم دھوکہ کہا دیں اپیرنسیز آر ڈیسپٹیو آفر ڈیسپٹیو